اپوزیشن کا جو آپ نے ذکر کیا تو اپوزیشن کے ساتھ اگر عمران خان کچھ کر رہا ہے ایک سیاسی مخالف کی طور پر نہیں کر رہا ہے ایک خائن کی طور پر کہ انہوں نے اس مالیاتی بے ذابطگیاں کی ہیں اور قوم کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ایک خائن کے طور پر ان کی ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے باقی انصاف ہو رہا ہے کہاں تک ہو رہا ہے عمران خان کی اپنی ذات کی حد تک جو اس کے فیصلے ہیں جو ابھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی میرٹ پہ اور جو انصاف کے ذوابط اور قوائد ہیں کوئی بھی اس کی چیز کو ایز ای کبینٹ ممبر میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر میرٹ کو انصاف کو پامال کیا گیا ہے باقی اس کے فیصلوں کا جو فلو ہے اور اثر و نفوذ ہے نیچے تک آپ کے پولیس سسٹم تک آپ کی عدالتی نظام کی طرف آپ کے معاشرے اور سوسائٹی کی دیگر معاملات کی طرف اس میں شاید تھوڑا سا وقت لگے گا اور آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اس جمہوری نظام میں اس کو نافذ العمل بنانے میں کتنے ہرڈلز اور رکاوٹ ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس قیادت کی یا اس سیاستدان کی یا اس لیڈرشپ کی ڈائریکشن کیا ہے تو قادی صاحب کچھ چیزیں کرنی نسبتاً آسان ہوتی ہیں پولیس ریفارمز عمران خان کا سلوگن تھا لوگوں نے ووٹ کیا عمران کو کہ وہ یہ تبدیل لائیں گے عدالتی نظام کو ٹھیک کریں گے انصاف دلائیں گے اس جانب وہ جو قدم بڑھائیں گے پوری قوم انہیں سپورٹ کرے گی روکے گی نہیں لیکن وہ چیز آگے بڑی نہیں ہے بڑھ رہی اللہ کرے بڑھ جائے میں دعا گوں گا بڑھ جائے کیونکہ لوگوں کے پاکستان میں آدھے مسئلے ان کی روزی روٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور آدھے مسئلے اس تھانے کچھاری سے جڑے ہوئے ہیں خان صاحب جس یکسوئی اور یکجہتی کے ساتھ لگے ہیں پولیس کے ریفارمس پہ اور جو تانوں کے آئے روز کے تشدد کے واقعات اور کسے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کریتے ہیں اور جس طرح اس کو اندر سے اس کا تکلیف اور دکھ ہے اور اس کا تکلیف اور دکھ اس کے چہرے سے آپ کو ایان نظر آتا ہے یقیناً ہوگا میں اس پہ اخلاف نہیں کر رہا اور اس پہ وہ لگے ہیں بہت یکسوئی کے ساتھ چیف ایگزیکٹیو ورلہ کرے کہ ان کو وہ طاقت اور حمد آجائے دونوں صوبوں میں خیبر پخت انخواہ میں اور پنجاب میں ان قریب اس کے ریفارمس کا ایک اپ شیپ دیکھیں گے